السلام علیکم ایور ساتھ سب کو ارحمان پورٹ سے میرا اسلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریصی ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ رحمت کے سائم میں رکھیں آج ارحمان پورٹ میں بن رہے ہیں بہت ہی مدیدار بھونا ہوا قیمہ آئیے چھٹ پر سے مدیدار سب بھونا ہوا قیمہ تیار کرتے ہیں جن ایور ساتھ بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چھٹ پر سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل ریگر کا بھٹن ضرورت بھائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو چھٹ پر سے مل جائے ایک بھٹن اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں آف کپ آئل جیسے ہی آئل گرم ہوتا ہے تو میں نے ایک قدر پیاس شوپ کی بھی ہے اس کے اندر آئیڈ کریں گے جی ویورس آئل گرم ہو چکا ہے اس میں ایک قدر میں پکا رہی ہوں آئیڈ شوپ پیاس پیاس کو ہم نے اتنا فائے کرنا ہے جن ویورس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا جلدی سے چھٹ پٹ سے پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرورت بھائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے مل جائے جن ویورس پیاس کا کلر ہلکا سا چینج ہو گیا ہے یعنی کہ یہ فرائے ہو گیا ہے اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں سات سے آٹھ اتت جویں میرے پاس لسن کی ہیں اس کو بھی اس کے ساتھ رسا ساتے کر لیں گے جیسے ہی یہ اس کے ساتھ ساتے ہو جائے گا پیاس اور لسن کو اویل سے بہا نکال لیں گے تھوڑا سا ساتے ہو جائے جی ویورس اچھے طریقے سے یہ ساتے ہو چکا ہے اب میں اسے اویل سے بہا نکال لوں گی اور تین ادب میرے پاس ٹوماتر ہیں پیاس لسن اور ٹوماتر کی میں پیوری تیار کر لیں گے جی ویورس اسی ہی اویل پر میں ایڈ کر ہی ہوں چکن کیمہ یہ 250 گریہ میں پاس چکن کیمہ ہے یہ مسکو کے اندر ایٹ کر دوں گے اور اس کو اس کا فرائے کروں گے جب تک چکن کیمہ فرائے ہو رہا ہے اچھے طریقے سے پیوری تیار کر لیں گے جی ویورس کیمہ بہت اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے پیوری تیار کر لیں گے جی ویورس اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے اویل میں بھن جائے ساتھ ہی میں اس کے ایڈ کر رہی ہوں زیرہ بڑھا بہ زیرہ ہے ہاپ ٹی سپون یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ہلدی اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گے جی ویورس کیمہ بہت اچھے طریقے سے بھن چکا ہے اب اس میں اچھے پیوری پیاس, لسن اور یہ تمہارے کی پیوری ہے یہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں جی ویورس اب اس میں ایڈ کریں گے سرخ مرش پوڑا میرے پاتھ ہے مانٹے پا سپون کالی مرش ہاپ ٹی سپون خوشک دھنیا پاڑھر مانٹے پا سپون اور نمک مانٹے پا سپون آپ مرشت ہو اور نمک اپنے ٹیسٹ کارنگ دال لیں گے یہ سارے کا سارے مصالے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گے اور مصالے کا بہت اچھے طریقے سے مکس کروں گے جی ویورس اسے اب لیٹ لگا کے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جی ویورس تقریب میں 5 ملت لگا کے میں نے اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا ماشاءالکہ آپ دیکھتے ہیں کیا فینیشن اس کی جی ویورس اب اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے اس کی بھونائی کر لیں گے ہیما بہت کل بھونائی کے لئے تیار ہو رہا ہے بہت اچھے طریقے سے ہم بھونائی کریں گے اس کی تاکہ اس پہ بہت اچھے سی بھونائی کریں گے جی ویورس قریبا سا سے آٹھ منٹ تک میں نے کیونے کی بہت اچھے طریقے سے بھونائی کی ہے آپ میں اس کے اندر ایڈ کر ہوں میں پہ آف بھولے میں مطر ہیں اس میں میں نے ایڈ کر لیے قریبا لٹ لگا کر اس کو دو منٹ کے لئے چھوڑ دوں گے اور اس کے پاس میں ڈی شوڑ کروں گی اس پہ تھوڑا سا درہ مسالہ ایڈ کروں گی سبس دھنیا اور سبس مرشی ایڈ کروں گے انشاءاللہ تو ہمیں تک میں اس کو ڈی شوڑ کروں واو مزے دار اتے مزے کا چھٹ پر سے تیار ہو گیا ہے بھونہ ہوا کیمہ آپ بھی اسی طریقے سے اسی میتر سے اپنے گھر میں مزے دار سب بھونہ ہوا کیمہ تیار کریں اور مزہ کیجئے گرمہ گرم نوٹیاں کے ساتھ اللہ تعالی آپ سب کو آفیہ تعلی زندگی عطا کریں دونوں جہاں کی ڈھیر و خوشیاں عطا کریں اللہ تعالی ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں مجھے بھی ہمیشہ اپنی لگوں میں یاد رکھیں گا پھر ملوں گی بہت ہی آسانوں چھٹ پر سے تیار ہو جانے والی ریسپی کے ساتھ جن ویورس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چھٹ پر سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو اچھٹ پر سے مجھے انشاءاللہ پھر ملوں گی